آپ دیکھ رہے ہیں جیسے میں آپ سے بول رہی تھی پچھلے دنوں میں کافی سمیت سے میں آپ کو بول رہی ہوں کہ اب جو سنسار میں جو دن آنے والے ہیں وہ برے ہیں اور بائیبل ہمیں بتاتی ہے کہ نربدھیوں کی سمان نہیں پربدھی مانو کے سمان چلو کیونکہ دن برے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں اندکار جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے اور بائیبل میں لکھا جتنا اندکار بڑھے گا جوتی اتنی زیادہ چمکے گی تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ جوتی ہیں بائیبل ہمیں بتاتی ہے اگر ہم مطی پانچ پڑھیں تو یہاں پر پربو نے پانچ کا چودہ میں لکھا ہے میتھیو 5.14 تم جگت کی جوتی ہو جو نگر پہاڑ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا اور لوگ دیا جلا کر پیمانے کے نیچے نہیں پرنتو دیوٹ پر رکھتے ہیں تب اس سے گھر کے سب لوگوں کو پرکاش پہنچتا ہے اسی پرکار تمہارا اجیالہ منوشیوں کے سامنے چمکے کہ وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر تمہارے پتا کی جو سورگ میں ہے بڑھائی کریں ہالیلویہ تو آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ جگت کی جوتی ہیں یہ شمسی نے یورنا میں بولا کہ میں جگت کی جوتی ہوں جو میرے پیچھے ہو لے گا وندکار میں کبھی نہیں چلے گا اور جب ہم پرمیشور کے اس جوتی میں چلتے ہیں ہم خود ایک لائٹ بن جاتے ہیں اور اس سنسار میں ہم ایک جوتی ہیں ایسا پرمیشور کا وچھن کہتا ہے ایشو نے کہا میں جگت کی جوتی ہوں اور تم بھی جگت کی جوتی ہوں تو یاد رکھئے اگر آپ کا نیا جنم ہو چکا ہے آپ ایشو میں ہیں اور پرمیشور کی سنتان ہیں آپ تو آپ مسیح میں ایک نئی جوتی ہیں نیا نئی سرشتی ہیں آپ کو یاد رکھنا ہے بہت سارے لوگ سوچتے ہوں گے میں تو بہت بیزی رہتا ہوں ہنا میں کہاں جوتی کی طرح چل سکتا ہوں ہنا ہمیں لگتا ہے پاسٹر ہی جگت کی جوتی ہے ہمیں کئی پر لگتا ہے یہ جو بڑے بڑے کام کرتے ہیں یہ جگت کی جوتی ہیں سب کچھ چھوڑ کر جب ایک ویکتی سنت بن جاتا ہے شاید یہ وہ جگت کی جوتی ہے لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہر وہ ویکتی جس نے ایشو کے اوپر وشواس کیا ہے وہ پرمیشور کی سنتان ہے وہ ییشو کے لہوں سے دھویا ہوا ویکتی ہے اور وہ ایک لائٹ ہے اور وہ لائٹ بن چکی آپ بلیب کریں یا نہ کریں لیکن آپ ایک لائٹ ہیں آپ ایک جوتی ہیں جو چھپ نہیں سکتی بائبل کہتی ہے آپ سوچو اگر آپ نے کمرے میں ایک لائٹ جلا دی اس کو وہ کہاں تک ہم اس میں دیکھ سکتے ہیں تو وہ جوتی کیا ہے وہ چھپ نہیں سکتی وہ لائٹ چھپ نہیں سکتی اس لئے بائبل ہمیں بتاتی ہے جب ہمیں شکر بچن کیا کہتا ہے کہ تم جگت کی جوتی ہو جو نگر پہاڑ پر بسا ہوا ہے وہ چھپ نہیں سکتا تو لائٹ جو ہے ہم دیکھتے ہیں پورا اندکار ہوتا ہے کئی ور ہم دور سے پہاڑ پر دیکھتے ہیں پورا اندکار رات کو بھی ہم دیکھتے ہیں لیکن کہیں کہیں پر کیا ہوتا ہے لائٹ لگی ہوتی ہے جو ہمیں کافی کلومیٹر سے ہمیں سو کلومیٹر سے بھی کئی ور ہم پہاڑ کی اور دیکھتے ہیں تو ہمیں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی لائٹ دیکھتی ہے جو پہاڑ پر بسی لگی ہوتی ہے تو یہاں پہ لکھا ہے کہ جو گھر پہاڑ پر بسا ہے تو اس کا مطلب تم اب نیچے کے نہیں ہو تم سنسار کے نہیں ہو پہرمیشور کیا کہہ رہا ہمیں ہم اس ہمارا ہم جو پہاڑ پر بسا ہے وہ کہاں پر ہے پہاڑ پر بسا ہے اب ہم کیا ہیں اچائی والے لوگ ہیں اب ہم سورک کے ناغری کے ہمیں اس دھرتی کے نہیں ہیں اور اس دھرتی پہ ہمارا کچھ بھی پرمننٹ نہیں ہے آپ کو یاد رکھنا ہے یہ سب کچھ جو بھی آپ نے بنایا ہے یا جو بھی آپ کے پاس یہ سب ٹیمپریری ہے آپ کتنا بھی مجبوت بنا لیں آپ کتنا بھی یہاں پر دھانی کٹھا کر لیں آپ کتنی بھی ایجوکیشن کر لیں جو کچھ بھی آپ نے کٹھا کیا آپ کو یاد رکھنا ہے ایک چیز یہ سب ٹیمپریری ہے کچھ سمیہ کے لیے ہے آپ کو سب کچھ چھوڑنا پڑے گا ایک دن تو آپ کو ہمیں تیاری کہاں کے رکھنی ہے پرمیشو نے کیا بولا ہمارا جو اصلی گھر ہے وہ سورک ہے ہم سورک کے ناغری کے ہم اس سنسار میں اس دیش میں ہم کہیں بھی کیوں نہیں ہے پر ہمارا یہاں پر کیا ہے ٹیمپریری نیواز ہے ہمارا ہمارا جو اصلی گھر ہے پولوس کہتا ہے ہم سورک کے ناغری کے جو پرمانینٹ ہمارا ایڈرس ہے بائیبل کہتی ہے ہم سورک کے ناغری کے سمجھ رہے ہیں ہم یہاں پر ایک ٹیمپریری کچھ سمیہ کے لیے ہیں ایک یاتری ہے بائیبل کیا کہتی ہے کہ اپنے آپ کو یاتری سمجھ کر آپ نے چلنا ہے پرابلم تب ہی ہوتی ہے جب ہم سمجھ لیتے ہیں ہمارے پاس جو کچھ ہے وہ پرمانینٹ ہے یہ لائف بھی یہ سانس ہے یہ جیون یہ شریر کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے ہمارے پاس جو پرمانینٹ ہے سب کچھ ہمیں یہی پر چھوڑ کے اپنے اصلی گھر کو جانا ہے اس لئے پرمیشو نے کیوں بولا پرمیشو نے کہا کہ ان سے مت ڈرو جو تمہارے شریر کو ناش کر سکتے ہیں پر اس سے ڈرو جو تمہاری آتما کو نرک میں ہمیشہ کیلئے ڈال سکتے ہیں اس انسان میں کیا شریر ہمیں چھوڑنا ہی ہے یہ شریر کو ناش کر سکتا ہے کوئی لیکن ہماری آتما کو کوئی ناش نہیں کر ہمارے پرمانینٹ ہمارے جو ایڈرز کو ہمیں وہاں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہالیلویا تو آپ کو یاد رکھنا ہے کہ آپ جگت کی جوتی اگر آپ نے یہ شبہ وشباس کیا ہے چاہے آپ آج پیدا ہوئے ہیں دس سال پہلے پیدا ہوئے ہیں لیکن آپ جگت کی جوتی ہیں کبھی نہ سمجھئے کہ بڑے بڑے کام جو کر رہے ہیں یا کوئی جی اس کے لئے ہمیں ایک نن بننا پڑے گا ایک فادر بننا پڑے گا تب ہم جگت کی جوتی نہیں اگر آپ نے یہ شبہ میں نیا جنم پایا ہے آپ مسیح میں نئی سرشتی ہیں اور آپ جوتی بن چکے ہیں سمجھے تو آپ کی جو لائف ہے وہ پرمیشور کہتا ہے کہ تمہارا اجیالہ جو ہے مانوشیوں کے سامنے چمکے تمہاری جو جیون ہے تو مجھے سوچو میں تو ایک نورمل سا ویکتی ہوں میں تو مزدوری کرتا ہوں میں تو ایک جوب کرتا ہوں میں کہاں جگت کی جوتی ہوں میں کہاں جوتی ہوں ہم کئی مجھے سوچے اس کے لئے شاہد سپیشل کچھ بننا پڑے پربو کہتا نہیں آپ جوتی ہیں تو ہے آپ کا اجیالہ کیا ہے سب پہ چمکنا چاہیے آپ کو دھیان دکھنا آپ ایک لائٹ ہے اور لائٹ میں کیا ہوتا ہے اندکار کے کام پرگٹ ہو جاتے ہیں جب لوگ تمہیں دیکھتے ہیں تمہارے کاموں کو دیکھتے ہیں تمہاری باتوں کو سنتے ہیں تمہاری جیون کو دیکھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے پرمیشور کا اجیالہ تمہارے جیون سے ان کے اوپر چمکتا ہے اور وہ بھی کیا ہوتا ہے لائٹ میں آ جاتے ہیں ہالیلویہ تو بائی بل کیا کہتی ہمیں کہ اس پرکار تمہارا اجیالہ کہاں پہ چمکے منوشیوں آپ ایک لائٹ ہے اور آپ کا اجالہ جو جوتی آپ کے اندر وہ کہاں چمکے ایک جو لوگ اندکار میں ہیں تو جب آپ سنسار میں رہتے ہیں سنسار کیا ہے اندکار ہے اور جب آپ کسی ویکتی سے ملتے ہیں اس کو خدا کا وچھن بانٹتے ہیں تو کیا ہوتا اس کی لائپ میں جوتی آ جاتی ہے اس کو دکھنا شروع ہو جاتا ہے تو آپ کسی کو سمچار سناتے ہیں وہ کیا ہے اس کے اوپر لائٹ پڑتی ہے بائیور میں کیا لکھا ہے مسیح کی جوتی تم پر چمکے تو مسیح کی جوتی کون ہے تم تم جب کسی کو وچھن سناتے ہو اس کی لائپ میں بھی کیا آتا ہے اچھانہ ہو جاتا ہے ہالیلویا اور وہ تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر تمہارے بھلے کاموں کو دیکھ کر تمہارے پیتا کی جو سورگ میں ہیں بڑائی کریں ہالیلویا تو آپ کو دھیان رکھنا ہے یہ سمیں مت سوچو میں تو کچھ نہیں ہوں مجھے کہاں میں کہاں جگت کی جو نہیں نہیں آپ کو دھیان رکھنا ہے آپ وشواس کریں یا نہ کریں ایک بلب کو وشواس ہو کے نہ ہو لیکن وہ جلے گئی جلے گا جب اس کو لگایا جائے گا تو وہ چھمکے گا تو جیسے آپ یہ پرمیشور سے کنیکٹ ہوئے تو کیا ہوا یشو کی جوتی آپ پہ آئی اور آپ بھی ایک جوتی بن گئے اللیلویا اور آپ یہ جوتی چھپ نہیں سکتی آپ اسے چھپا نہیں سکتے یہ چمکے گی چمکے گی اسی لیے اپنے بھلے کاموں سے یاد رکھیں آپ کو سب دیکھ رہے ہیں آپ کے ویوار کو دیکھ رہے ہیں آپ کی حرکتوں کو دیکھ رہے ہیں آپ کے بولنے کو دیکھ رہے ہیں آپ کو سن رہے ہیں لوگ آپ کی جیوان میں کیا ہے جوتی چھپ کے آپ کے چیزوں سے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کے بھلے کاموں کو دیکھ کر کیا ہے لوگ تمہارے سورگ پتا کی جو سورگ میں ہے بڑائی کریں اللیلویا اس لیے ٹھوکر کا کارن نہیں کسی کی آشیش کا کارن بنے اللیلویا موسیقی 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 خود کا انکار نہیں کیا وہ لسٹ ہے ہاں یہ تو اب اب الاشا پوری کروگے یا اب یہ شکی بچن کو پورا کروگے وہ لسٹ ہے فمجھے اس نے کیا ہے اپنا انکار نہیں کیا ابھی تک موسیقی تو اپنا انکار کر کوئی کسی بھی طرح کی وہ بلاشا ہو سکتی ہے کسی بھی طرح کی اس نے اپنا انکار نہیں کیا اس نے اپنے من کی چھاؤں کا بلاشاں کا انکار نہیں کیا ابھی تک ابھی تک وہ اس پہ وجہ نہیں پاپ آیا تو جب آپ اپنا انکار کرتے ہیں تب بائیبل کہتی ہے تو مرمیشو کی یوکیا ہوتے جاتے ایشو نے آپ کو یوکیا بنایا ہے کہ شیطان کیا کرتا ہے وہ ابھی لاشا آپ کو یاد رکھنا ہے شیطان آپ کی آتما کو نہیں چھو سکتا وہ نیا جنم پائی ہوئی ہے آپ کا آتما پوتر آتما رہتا ہے لیکن آپ کو یاد رکھنا ہے ابھی تک جو ہمارے جیون میں پرانا ہے وہ ہمارا شریر ہے جس کو ایک بہت لمبی ٹریننگ پاپ کرنے کی ملی اور ابھی بھی وہ لاشا ہیں وہ لالسا تمہارے اندر تمہاری آتما سے سکتا کرنے کرنے تک موسیقی سمجھ رہے ہیں جوتی کے پیچھے چلنا مطلب بچھن کے پیچھے چلنا جتنا آپ آج لوگ اپنے شریر کے کاموں کو بہت مہتب دیتے ہیں آپ بائبل پڑھنا پراتنائی کرنا اپواس کرنا لگاتار چرچ کی سنگتی کرنا پروتر لوگوں کی سنگتی کرنا آپ کا دھیان کیا آپ اس میں بنے ہوئے ہیں کیا آگے کاریتہ میں چل رہے ہیں کیا آپ اس چیزوں سے بندے ہوئے ہیں پیار کرتے ہیں آپ پرمیشو کی وچن سے اگر آپ پرمیشو کی وچن سے پریم کرتے ہیں تو آپ اپنی شروعات کی چیزوں میں بڑھتے جائیں گے آپ کم نہیں ہوں گے لیکن آپ کا شریر جو ہے بہت باہر کیا ہے وہ آپ کو کم کرتا ہے پروتر نے کیا اس کی سنگتی میں نیرنتر بڑھتے جاؤ اس کے وچن میں بڑھتے جاؤ بڑھتے جاؤ لیکن جب آپ شریر میں بڑھنا شروع کر دیتے ہیں اب الاشاؤں میں بڑھنا شروع کر دیتے ہیں آپ کے جیون سے پریئر بھی گھٹے گی آپ کے جیون سے وچن بھی گھٹے گا سنگتی بھی گھٹے گی چرچ بھی گھٹے گا بونا بھی گھٹے گا سب چیزیں گھٹیں گے آپ کی لائف سے جب آپ کا شریر آپ کے اوپر ہا بھی ہوگا آپ کی لسٹ آپ کے اوپر ہا بھی ہوگی حالیلویہ موسیقی